رمضان قد اہل بصیام و اطلہ مسعدا اہلا و خلالتہو فی کل حین رمضان قد اہل بصیام و اطلہ مسعدا اہلا و خلالتہو فی کل حین رمضان قد اہل بصیام و اطلہ آپ کا گھر دیکھ لیں جس نے اللہ سے جو بھی پایا ہے وہ فجر کے وقت اٹھ کے پایا ہے جو فجر کے وقت آج بھی سوئے ہوئے ہیں مجھے معاف کرنا وہ عرب کے جاہل بدوں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں جو فجر جماعت سے شوق سے نہیں پڑتا فجر کے وقت قرآن نہیں پڑتا ذکر نہیں کرتا نرم گرم بیٹ بستر نہیں چھوڑتا اس کو نبی پاک کی ولادت کا ملاد کا بیسک کا نبوت کا قرآن کے تیباروں کا تمام حدیث کا دین کی کسی چیز نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا جو نماز فجر اپنی بستر پر برباد کرے زائے کرے یا اس کی جوان بچی یا اس کے گھر میں نماز نہیں پڑتی جوان بچے نماز نہیں پڑتے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو یہ فجر کے تمام خزانے اپنے دامن میں سمیٹنے کی سعادت نسکر کروائے اقین صلات لدلو کی شمسی لاغسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودہ و من اللیل فتحجد بہین آفلت اللہ قاسا عصائی ابعثاکا ربکا مقاما محمودا صلات الفجر یا عباد اللہ اللہ کے بندوں نماز فجر آئیے میں آخر میں آپ کے سامنے صحیح البخاری سے چار روایات پیش کرتا ہوں اور میں پھر عرض کروں گا توجہ میری طرف رکھیں یہ حدیث بڑی قابل توجہ ہیں کسی نتیجے پہ پہنچیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں جسے ہم کامیابی کہتے ہیں وہ کامیابی نہیں ریالوں کی کسرت یہ کامیابی صرف نہیں اچھی جواب یہ صرف کامیابی نہیں کامیابی کی بنیادی اور سب سے ابتدائی سیڑی یہ نماز فجر ہے جو انسان نماز فجر شوق سے پڑتا ہے وہ کائنات کا کامیاب ترین انسان ہے بگر نہ صحیح البخاری کی ایک دیز ہے رسول اللہ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ منافق بندے پر سب سے پوجل نماز اور سب سے باری نماز یہ نماز فجر ہے جس بندے کے دل پہ نفاق کے دبے ہیں وہ مرتا مر جاتا ہے لیکن فجر کے وقت میں اپنے بزدر کو نہیں چھوڑتا ہاں جب آٹھ وجہ سات وجہ دوام شروع ہوتا ہے جوگ شروع ہوتی ہے کمپنی کا وقت شروع ہوتا ہے پھر اٹھتا ہے دنیا کے لئے اٹھتا ہے لیکن اللہ کے لئے اپنے بزدر کو نہیں چھوڑتا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بلا وجہ بلا وجہ کا مطلب یہ ہے بیمار بھی نہیں معذور بھی نہیں جو بلا وجہ بغیر کسی عسر کے جان بوجھ کے نماز فجر نہیں پڑتا گر وہ مر گیا مت سمجھے میں حل السنہ ہوں میں حل الحدیث ہوں میں حل حق ہوں اگر نماز فجر بلا وجہ اپنے بستر پر ضائع کرتے کرتے اسے موت آگئی میرے صحابہ وہ نفاق کی موت مر گیا اور ایسے بدبخت کو منافق